بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو ہمارے سافی دوستوں کے شکریہ دا کرتے ہیں بڑے شاٹ ٹائم میں آپ نے ہمیں وقت دیا یقیناً جس طرح میرے دوستوں نے کہا کہ صورتیال انتہائی گمبیر ہے اور یقیناً ہم گیس زندگی بچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن اخصوص سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں وہ گیس نہیں مل رہا ہے کم از کم اس وقت پاکستان میں کوئی ساڑھے تین آزار میلین کیوبک فٹ گیس پیدا ہو رہی ہے ساڑھے تین آزار میلین کیوبک فٹ گیس ہے اور ہمیں جو مل رہا ہے وہ ایک سو نوے میلین کیوبک فٹ مل رہا ہے اور یہاں صورتیال یہ ہے کہ اس کی کم پریشر کی وجہ سے جو پیچھے سے پریشر نہیں آ رہا ہے ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے کم گیس مل رہا ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے کہ ہمارے کوئیٹا کے اکثر محلوں میں اکثر مچائے سریاب سے لے کر کے کچھ لاکھ تک درمیان میں جتنے بھی علاقے اکثر علاقوں میں گیس پریشر نہیں ہے شاید چند علاقوں میں ہوگا اور اس کی وجہ سے ہم جس عذیت سے کرب سے گزر رہے ہیں وہ ناقابل بیان ہے حدثات ہوئے ہیں کوئی بیس کے قریب گزشتہ ایک ہفتے دس دن میں اموات ہوئی گیس کی وجہ سے ہوئی ہے اور بچے جو اینہ جس طرح کہا گیا بچے سردی کی وجہ سے مر گئے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ ہم سریس ادرم گیس کامپنی سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو ہماری ضرورت ہے گیس اور اس کے لئے پریشر کی جتنی ضرورت ہے وہ ہمیں دیا جائے اس سے ہم ہم نہ اس پہ سمجھو تک کریں گے اور اس کے حوالے سے ہم جائیں گے احتجاج بھی کریں گے اور تمام ایم پی ایز نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم خود احتجاج میں بیٹھیں گے کوئٹہ شہر میں کیپٹل ہے یہاں فیفٹی فور میں گیس پیدا ہوا ایٹی فور میں کوئٹہ پہنچا آج ہمارا ہمارا اپنا گیس جو ہے نا آمینی مل رہا ہے تو یہ کانسٹیٹوشن کی آرٹیکل ففٹی ایٹ کی سریعن خلاف عرضی ہے یہ اور اس کو ہم نہیں مانیں گے ہم اس کے لئے احتجاج کریں گے ہمارا مطالبہ یہ ہے گیس کمپنی سے کہ ہمیں فیل فور جیسے بھی علا تو ہمیں گیس فرام کی جائے یہ ہمارا آج دو ٹوک فیصلہ ہے اتوار تک ہم دیکھیں گے اگر اتوار تک اس پہ عمل در آمد نہیں ہوا پھر ہم بیٹھیں گے آئندہ کلائے منتائی کریں گے تینکیو ویڈو بیٹھیں گے